ہے زیادہ خوبصورت کوئی رشتہ نہیں کیونکہ اس میں قواہوں سے زیادہ لاکب مرضی شامل ہوتی ہے ہم دونوں دھوکہ کھا گئے میں نے تمہیں اوروں سے مقرب سمجھا اور تم نے مجھے اوروں جیسا سمجھا اس سے بڑھ کر اور لڑکی کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے ایک لڑکا جو کبھی نماز نہ پڑتا تھا آج تاہجد میں اس کی خوشی کی دعائیں مانگتا ہے شاید کچھ لوگوں کی زندگی صرف دوسروں کا دکھ باٹنا ہوتا ہے اور جب ان کی پاری آتی ہے تو کوئی بھی ان کے پاس اکھ باڑنے کے لیے نہیں ہوتا اتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب ہمارے ہی سامنے ہمارے ہی اپنے کسی اور کو زندگی بنا لیتی ہیں مجھے نہیں معلوم وہ پہلی بار کب اچھی لگی مگر یقین جانو اس کے بعد کبھی وہ بوری نہیں لگی مجھے محبت تب ہی تم کرنا یہ جب حساس شامل ہو اگر باتوں میں کرنی ہے محبت کو چھوڑ دو جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں وہ سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتی ہیں مجھے نفرت ہے اس احساس سے کہ کوئی مجھے ہی عادت ڈال کے نظرانداز کر رہا ہے مدت ہوئی کہ خود سے کہیں لا پتا ہوں میں گھم راستے میں ہوں یا کوئی راستہ ہوں میں کسی کو راضی کرو گے پس ایک رب کو راضی کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو رب تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے خاموش رہتے رہتے سبر کرتے کرتے امیدیں رکھتے رکھتے رشتے نیبھاتے نیبھاتے سپائیاں دیتے دیتے اپنوں کو مناتے مناتے عورت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے جانتے ہو تمہارا مجھ سے بچھونا میری زندگی کا وہ خسارہ ہے جو مجھے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دے گا عورت صرف دو جذبوں کی طلبکار ہوتی ہے عزت اور محبت اس سے بڑھ کر اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی وقت اور پیار دونوں زندگی میں اہم ہوتے ہیں وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا نصیب جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے محبت تو عبادت ہے اور عبادت کرنی پڑتی ہے سب سے خطرناک ناراضگی ہوتی ہے جس میں آپ اس سخص کو جتاتے نہیں کہ آپ ناراض نہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا خوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبق بن جاتا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا آپ محبت کو ہمیشہ تھوڑا اوپر رکھتے ہیں بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں شاید آپ نے اپنی محبت کو پا لیا ہے میں نے کہا محبت محبت ہی ہوتی ہے پھر چاہے وہ حاصل ہو یا لاحاصل مطلب ہر کس نہیں کہ آپ کے نصیب میں لگ دیا گیا ہو یا پھر آپ نے آسانی سے حاصل کر لی ہو بانوں کو دوسیا لکھتے ہیں کہ شادی کا محبت سے کیا تعلق سیکھنے کا نامی پر میں دیکھا ہے محبت کا خانہ تو محبت میں کوئی مفاد نہ رکھیں سچی محبت اکثر لاحاصل ہوا کرتی ہے کیونکہ سچی محبت ہمیشہ ہے لاحاصل ہوتی ہے اگر آپ محبت بھی سوچ کر کریں گے میرے خیال سے اس شخص سے آپ کا کوئی مفاد ہوگا محبت نہیں